بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سب سے پہلے تو میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا آج کی اس ویڈیو میں کہ کل سے بلکہ کل رات سے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی آپ لوگوں میں نے دیکھی ہوگی میں نے بھی دیکھی ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کے اوپر جو کمنٹس آ رہے ہیں ہماری ماں و بہنوں کی طرف سے وہ پڑھنے کے بعد سیدھی سی بات ہے مجھے تو شرم آ رہی ہے مرد ہوتے ہوئے اور ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں ہم اپنی ماں و بہنوں کو تو بچا کے رکھتے ہیں ہم بہت بڑے غیرت مند بن جاتے ہیں لیکن کسی دوسرے کی ماں بہن کی عزت ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی جب وہ ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم حوص بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہیں پھر جب وہ ہمارے بس میں یا ہمارے ہاتھ لگتی ہے تو پھر چھوٹا بڑا بوڑا کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتا افسوسناک بات یہ ہے کہ چار سو لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا اور ان میں سے کوئی ایک بھی غیرت مند نہیں تھا ان میں سے کوئی ایک بھی حلالی نہیں تھا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو کھڑا ہو کے کہتا کہ نہیں اس کے ساتھ یہ مت کرو کچھ لوگوں نے وہاں پر کوشش کی کس نے آ کر بچایا ساڑھے چھے سے نو بجے تک اس آئیشہ کے ساتھ وہاں پر کیا کچھ ہوا اور کون کون سے لوگ ہیں جن کے حوالے سے وہ کہتی ہے کہ میں ان کو پہچانتی ہوں ایف آئی آر میں آئیشہ نے کیا لکھوایا یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو ہماری معاشرے کی جو بے حصی ہے اور جو الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں کیا کہوں اللہ رحم کرے اس قابل بھی کیا ہم نہیں رہ گئے کہ کسی کسی کوئی عورت جو ہے وہ اگر اکیلی نکل آئی ہے یا دوستوں کے ساتھ ہے یا وہ کوئی سوشل میڈیا پر کوئی ٹک ٹاکس وغیرہ کرتی ہے وہ یوٹیوب پر کام کرتی ہے کچھ بھی کرتی ہے تو ہمارے اندر اتنی بھی برداشت نہیں ہے ہمارے اندر اتنی بھی انسانیت نہیں ہے ہمارے اندر اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا اور پھر جو ہے اس کی آپ کو باتیں بتاؤں گا اس نے جو باتیں کی ہیں مجھے تو شرم آ رہی تھی ظاہر ہے اور میں سیدھی سی بات ہے جواب نہیں دے پا رہا تاکہ اللہ رحم کرے ایک بہن ایک بیٹی وہ اس طرح کی باتیں کرے اور بندہ پھر ظاہر ہے اس کو سنے بھی صحیح اور شرم سے پانی پانی ہو کر زمین میں نہ گڑ جائے خاصے ایسا نہیں ہو سکتا ہے فی آر ساڑھے چھے بجے شام اپنے ساتھی امیر سحیل صدام حسین اور دیگر چار لوگوں کے ساتھ منارے پاکستان گریٹر اقبال پارک میں یوٹیوب ویڈیو بنا رہی تھی یہ آپ کو اس کی اف آئی آر بتا رہا ہوں تھانا لاریہ ڈالاہور میں درج ہوئی ایک دم سے چار سو کے قریب بندے حملہ آور ہوئے چوکی دار جو ہے اس نے دیکھا جو وہاں کا چوکی دار ہے اس نے مجھے بچانے کے لیے جنگلے کا دروازہ کھولا لیکن لوگ اتنے تھے کہ وہ جنگلہ توڑ کر اندر آگئے اور پھر اس کے بعد میرے ساتھ بتمیزی کرنے لگے اور کھینچا تانی کرنے لگے میرے کپڑے پھاڑ دئے مدد کی کچھ لوگوں نے کوشش کی لیکن حجوم زیادہ تھا اور اس میں انہوں نے وہ کچھ کیا جو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا جو آئیشہ سے میری بات ہوئی ہے وہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں یہ ایف آئی آر آپ کو سنا رہا وہ کہتے ہیں جی موبائل فون سامسنگ تھا ہمارے پاس ایک چناختی کارڈ رکم پندرہ ہزار انگوٹھی سونے کی اور ٹاپس جو ہے وہ بھی اتار لیے گئے لانت ہے ایسے لوگوں پہ جنہوں نے یہ کچھ کیا وزیراعظم پاکستان صاحب نے نوٹس لے لی ہے آئی جی پنجاب نے ان کو بریفنگ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کلپٹس کو ضرور پکڑ لیں گے سی سی ٹیو فوٹیج کی مدد سے اور جو فوٹیجز موجود ہیں ان کی مدد سے پہچاننے کی کوشش کی جاری ہے لیکن ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی جب تک میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں ان چار سو میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں پکڑا گیا جو میری اطلاعات ہیں بہرحال اب آئیشہ کیا بتاتی ہے آئیشہ بتاتی ہے کہ جی ہم دوستوں کے ساتھ جو ہے منارہ پاکستان کے کچھ لڑکے آئے جو میرے ساتھ سیلفی بنانا چاہ رہے تھے یہ آئیشہ بتا رہی ہے وہ کہتا ہے کہ پھر جو ہے سیلفی بنانے تک کی ہاتھ تک تو ٹھیک تھا میں کیونکہ یوٹیوب کرتی ہوں لیکن کوئی ایسی ویڈیوز میں نے کبھی نہیں کی یا ٹک ٹاک کے اوپر جس کو دیکھ کر خدا نخواستہ کوئی ایسا امیج ہو کوئی تاثر جاتا ہو کہ میں کوئی بہت تھی کوئی تو مطلب ہے رش بڑھتا بڑھتا پریشر اتنا بڑا کہ ہم جو منار پاکستان کا جنگلہ ہے میں لاہور نہیں گیا کافی دنوں سے منار پاکستان تو میرا خیال سے وہ بند ہے جنگلہ جو ہے بند ہے تو کہہ رہی کہ ہم جنگلے کے قریب پہنچ گئے تو وہاں پہ ایک گارڈ تھا اس گارڈ نے دیکھا کہ جی اس لڑکی کو یہ لوگ زدوکوب کر رہے ہیں تو اس نے نا مجھے بچانے کے لیے سے کہتی ہے کہ ہم اس لیے اندر گئے کہ ہم دوسری پرلی طرف سے جو پیچھے دروازہ ہے ہم اس سے نکل جائیں لیکن لوگ بہت زیادہ تھے وہ جنگلہ توڑ کر اور جنگلے کے اوپر سے کراس کر کے جو ہے وہ سارے اندر آگئے اور جو ہے ون فائیف پر وہ کہتی ہے کہ جب ہم نے یہ دیکھا تو ہم نے ون فائیف پر ایک دفعہ کال کی اور پھر دوسری دفعہ ریعیشہ نے بتایا کہ جو میری دوست تھی جو میرے ساتھ تھی اس نے جو ہے نام ہے ان دوستوں کہ میں خود بیان نہیں کرنا چاہتا ہے فائیار میں بھی بہترحالہ وہ کہتی ہیں کہ جی انہوں نے اس کے اوپر دو دفعہ کال کی لیکن وہاں سے بھی کوئی پوزیٹو ریسپانس نہیں آیا یہ بھی ساتھ ذرا آپ نوٹ کیجئے گا پھر وہ کہتی ہے ساڑھے چھے بجے سے لے کر نو بجے تک میرے ساتھ وہ کچھ کیا گیا جو سوچا بھی نہیں جا سکتا بتاتے ہوئے روتی بھی ہے وہ کہتی ہے کہ میں یہ بھی سوچتی تھی کہ زمین پھٹے اور میں اس کے اندر چلی جاؤں کیونکہ میرے اب زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ بتاتی ہے کہ جب لیل زمین پر گرتی تھی تو اوپر سے لوگ یہ آواز لگاتے تھے اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ یہ ناٹک کر رہی ہے یہ ڈراما کر رہی ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ جی کہتی ہے آئیشہ کہ انہوں نے سرے آم مجھے ننگا کر دی میرے کپڑے پھاڑ دی مجھے ہاتھ مطلب جو بھی کچھ کیا جا سکتا تھا وہاں پر ان بغیرتوں نے وہ کچھ کیا پھر اس کے بعد کہتی ہے میری کبھی ٹانگ اٹھا لیتے تھے کبھی مجھے ہاتھ سے پڑھے کھینجتے تھے بڑھے تھے لڑکے تھے بچے بھی اس میں شامل تھے بھارہاں کہتی ہے کہ محرم کا مہینہ تھا اور میں سوچتی ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے بڑی عجیب سی بات ہے ساتھ وہ کہتی ہے یہ بتایا اس نے کہ میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس کے اوپر نشانات نہ ہوں خراشوں کے پکڑنے کے کھینچنے کے مختلف مطلب وہ بیان کرتے بچاری کافی رو بھی رہی تھی کہتی ہے کہ کوئی کوئی ایسا نہیں تھا کوئی غیرت مند مرد ایک بھی ایسا نہیں تھا کچھ لوگوں نے ٹرائی کیا لیکن حجوم بہت زیادہ تھا جو میری عزت بچا لے گا ایک چیز جو اس نے مجھے بتائی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ کہتی ہے کہ جب میں گری پڑی تھی اور ایک ایسی جگہ آئی جہاں پہ پرلی طرف جانے کا راستہ نہیں تو میں گر گئی نیچے مجھے یہ یاد ہے کہ ایک چھوٹا بچہ تھا اس نے پانی کی بوتل اٹھائی ہوئی تھی اور اس نے اوپر سے پانی کی بوتل مجھے پانی پلانے کی کوشش کی جو میں نہیں پی سکتی زہری بات ہے میری والد نہیں تھی کہتی ہے ساتھ وہ بچہ جو نا کہتی ہے کہ پنجابی میں وہ کہہ رہا تھا کہ جی کی کر رہے ہو مطلب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور دیکھتے نہیں ہو تم لوگ پاگل ہو گئے ہو دیکھتے نہیں ہو لڑکی بلکل ختم ہو گئی ہے پنجابی میں وہ بچہ کہہ رہا تھا اور وہ کہتی ہے کہ میں زمین پر گری ہوئی تھی پھر وہ کہتی ہے کہ ون فائیو کو بھی کالے کی گئی یہ سارے لوگ جو تھے وہ جو ہے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس بچے نے آ کر مجھے پانی پلایا میں زمین پر گری پڑی تھی کوئی ٹانگیں اٹھا رہا تھا کوئی بازو کینچ رہا تھا بہرحال جب میں نے اسے کہا کہ جی آپ کیا اس کے اوپر وہ کہتی ہے جی میں نے فائی آر بھی کروا دی ہے پولیس کو بتا دیا ہے میں یہاں ٹک کر سکتی تھی لیکن سیدھی سی بات ہوا کہتی ہے کہ میں اور میری جو دوست ہیں جو میرے ساتھ تھی ہم لوگ اب سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سب لوگوں نے ہمارے ساتھ جو کیا پھر جو کچھ ہوا اگر ملزمان نہ پکڑے گئے اور ان کو سزا نہیں دی گئی تو ہماری زندگی کا کیا فائدہ بارالشیوز ویری مچ ظاہر ہے بہر اللہ تعالی کیونکہ ہمارے معاشرے میں میں تو آپ کو بتا ہے کوٹ کی کیسز کور کرتا رہتا ہوں اور عثمان مرزا والا کیس یہ ہوا تھا یہ لیون میں جو ہوا تھا ایسے 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 لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں ایسے ایسے گھنڈی ذہنیت کے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں سب کچھ کر بھی رہتے ہیں اور اس پھر اس کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ وہ ویڈیوز میں نے بھی دیکھی ہیں کچھ لوگ ہیں جو ادھر ویڈیوز بناتے ہوئے اپنے آپ کو بھی اپنا فیس بھی دکھا رہے ہیں ٹک ٹاک کی طرح بنا رہے ہیں اور لڑکی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ایک لڑکی کے ساتھ یہاں ہوا تھا اسلامباد میں اس کے تو درندے پکڑے گئے ہیں ان کا ٹرائل بھی چل رہا ہے عثمان مرزا والا جو معاملہ ہیں ایک عائشہ کے ساتھ منار پاکستان پہ تجدید عہد کے دن قائد عظم محمد علی جنہ علامہ اقبال کی اس مقام کے اوپر پاکستان کی ایک بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے افسوس یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک میرے خالصے تو حکمرانوں کو بھی اور جو پولیس کے لوگ ہیں ان کو سخت سے سخت کاروائی کرنی چاہیے پکڑنا چاہیے لوگوں کا افسوس ابھی تک کوئی گرفتار نہیں ہوا یہ سارا معاملہ جو ہے میں نے دیکھا میں نے کہا آپ تک یہ ساری تفصیلات پہنچا دوں کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت سارے سوال ہاں ایک چیز میں آپ کو بتانا وہ کہتی ہے عرشہ کہتی ہے کہ جی ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو اگر میرے سامنے لائے جائے تو میں ان کو پہچان لوں گی اور جو ہے وہ جو چیزیں جو ویڈیوز میں نہیں تھی اس میں ان لوگوں سے وہ چیزیں لے لی گئیں چوری کی گئیں ان سے کھینچ لی گئیں اور اس کے علاوہ وہ کہتی ہے کہ جن لوگوں نے مجھے بچانے کی کوشش ان کی بھی شکر گزار ہے یہ سارا واقعہ تھا دیکھیں اللہ کرے اس کے اوپر آگے مزید معاملہ ہو اور اللہ کرے ہر درندے کو جو ہے یا سزا ملے تاکہ آئندہ یہ کوئی کرنے کی کوشش نہ کرے اس چیز کو ہمیں سبق بنانا چاہیے آج کسی ویڈیو سے تہیں آنے والی کسی ویڈیو تک مجازد اپنا بہت خیار کیے گا اللہ پاکستان کا آمین آسر اس کے خلاف ساشیں کرنے ملکون نے اسے معبود کرے آمین اور ایسے بغیر تم کو بھی اللہ عبرت کا نشانہ بنائے آمین سمہ آمین پاکستان زندہ بات اللہ حافظ